ہاں جی اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہو میں ہوں جانی چاہم امید کٹا ہوں صحبہ ہی کہہ رہے سے ہوں گے تو اللہ صحبہ ہیوں کو سلامت رکھیں جیسے کہ معاملات چل رہے ہیں آپ صحبہ ہی پوچھ رہے ہیں کیا بنا کیا بنا کیسے ہوا تو یار پہلی بات یہ کہ میں ڈیلی بھی لوگ بناتا ہوں آپ صحبہ ہیوں کو ڈیلی معلومات بتاتا ہوں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس کے لئے پھر بھائی پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر بھائی کیا بنا کیسے ہوا ہے تو ہمیں بتاوى میربانی پریشان نہ کی اگر Ephraim پہلپب کوئی بات ہو تو ہمارا آپ کو بتانا فرض بناتا ہے کٹینا 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 کہی نا ٹھیک ہمارا آپ کو بتانا فرض بناتا ہے ہم آپ کو لازمی بت oppression نہ اور ضرور پہیں گے تو اس کے علاوہ پھر بھی بھائی پانا ہے اللہ پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا ہے ڈیلے کا کیا بنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جھوٹ بھول رہے ہیں تو جھوٹ والا کوئی سین نہیں ہے بلہ پکڑا گیا ہے تو انشاءاللہ بلے کا انٹرویو بھول رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا بھائی بلے کا انٹرویو اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو ریمان میں لیا ہے اس کی وہ ہو رہی ہے تفشیش ہو رہی ہے جب وہ پوری کلیر حقیقت بتا دے گا پھر جا کے ان کو میڈیا کے سامنے رکھیں گے یہ نہ وہ بلے سے آج کچھ اور پوچھیں تفشیش ہو وہ سچائی بول دے پھر بات کچھا کیس عجیب ہو جاتا ہے پولیس والے اپنی پوری انکوائری کر کے پھر جا کے میڈیا کے سامنے رکھیں گے بلے کو وہ اپنی پھر دے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے سچ بات ہے بلے والا ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ بلہ پکڑا نہیں گیا تو بلہ پکڑا گیا ہے تو شاپری پکڑا گیا ہے تو دو تین اگر بھی ہیں جو ان کے ساتھ لڑکے تھے پکڑے گئے ہیں کچھ اور کو ڈھونڈ بھی رہی ہے پولیس پکڑے جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد تو کیس سہی جا رہا ہے آپ یہ مت سمجھے کہ چپ ہو گئے یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے بھائی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی کوئی چپ کوئی نہیں ہوگا ان کے گھر والے کچھ نہیں چپ کوئی چپ نہیں ہوگا تو آپ صاحب بھائی پر دعا کیا کرو تو اس کے علاوہ شاپری بھی شاپر کا بھی انٹرویو شاپر کا بھی انٹرویو ملے گی اور بھائی جو کمنٹ کرتے تھے بھائی کبر دستان کا راستہ بتاؤ شانواد کی قبر پر جانا ہے کیسے جائیں کیا سین ہے تو پھر کل میں نے اپنے بھائی رضوان کو بولا ہے اس نے پورا بیلوگ بنا کے مجھے دیا ہے میں نے سینڈ کیا ہے آپ کو سب بھائیوں کو پوسٹ کیا آپ سب بھائیوں نے دیکھا ہوگا تو ویڈیو دیکھ رہی نہیں ہے جانا بھی ہے لازمی شاپری قبر پر جا کے دعا کرو پھول وغیرہ ڈالو جو بھی ہوتا ہے تو فاتح شریف پڑو تو کل شریف وغیرہ جیسے ہوتا ہے ان کو احساس سوا پیش کرو تو یہ ہم سب کا فرض ہے تو آپ پہلے کہتے تھے کہ بھی راستے کا پتہ نہیں ہے تو سب بھائیوں کو ایک ایک گلی ایک ایک ہم نے وہ بتا دی ہے تو یہ آپ کے لئے لازمی ہے جاؤ لازمی اس کے حق میں دعا کرو بلکہ اس کے علاوہ بھی جو جو معاملات ہیں چل رہے ہیں آپ سب بھائیوں کو بتاتے رہیں گے تو بھائی ڈیلی نیو سے نیو سوال کر رہے ہوتے ہیں کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب کے اہم ہی ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی نیو سے نیو سوالات ہوتے ہیں کہ یار کیا ہوا کہتے ہیں وہ بھوڑ رہے ہیں شانواز جو پیچھے بیٹھا لڑکا وہ کون تھا وہ پکڑا گیا ہے وہ نہیں پکڑا گیا وہ بھی پکڑا گیا ہے جو شانواز کے پیچھے بیٹھا تھا تو وہ شاپر بھوڑ رہے ہیں بیان میں اس نے فائر مارے ہیں پیچھے سے وہ مارتا گیا ہے شانواز کو وہی لگیا ہے تین فائر مارے ہیں شانواز کو بھی تین فائر لگیا ہے اور تو وہ اس لڑکے نے بھی مارے ہیں تو نے شانواز کو ٹانگ پر فائر مارے ہیں ساپ بات ہے وہ گر ہے پیچھے سے تو نے فائر مارے ہیں ٹانگ پر مارنے کوششتی تیرے اوپر لگے جو بھی ہے تو تو بھوڑ رہے ہیں میرا ارادہ کتل نہیں تھا یار ارادہ کتل نہیں تھا سیلف ڈیفنس بھوڑ رہے ہیں اس میں یہ دنیا تک میڈیا پوچھا تھا کہتا ہے کوئی آپ کو بٹا مارے اور آپ کو فائر مار دو یہ سیلف ڈیفنس کے بھی بہت طریقے توڑ طریقے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ جو کرو اگلے کو پٹانگ میں مار دو وہ اور بات ہے اس کے علاوہ تو نے پسٹل بھی غیر کرنو نہیں رکھا ہوا ہے تو کیس تو بنتے ہیں اور بہت ہی مطلب کے اچھا تقریبا ہی مطلب ہیوی کیس بنتا ہے یہ خود کو خود ہی پھنسار ہے یہ مطلب سوچیں کہ یہ مطلب سوچیں کہ آپ کے میڈیا والوں کو ایسا غلط بیان دے دوں گا میں بچ جاؤں گا پولیس والے کہ آج ہی میں نے اس کے تفشیشی کا غل فارم صاحب کا انٹرویو دیکھا وہ کہتا ہے بھائی وہ بولنے دو جو بولتا ہے اس کے بولنے سے وہ سچا ثابت نہیں ہوگا اس کے بولنے سے ہم انکواری نہیں کریں گے ہم انکواری اپنی کاری ہیں وہ خود بول رہا ہے جو بولی جا رہا ہے کبھی اس کا بیان کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے اس کا بیان اپنے آپ کو وہ خود پنساتا جا رہا ہے وہ خود کو خود پنسا رہا ہے وہ یہ ماں سوچیں کہ بھائی میں ایسے اب ڈٹ کے کھڑا ہو گئے ہوں آپ مجھا کچھ نہیں ہو سکتا یہ اس کی بول ہے وہ کبھی نہیں باش سکتا انشاءاللہ کبھی نہیں باش سکتا اس کے خلاف تمام ثبوت اکٹے ہیں تمام انکواری ہے تو وہ کسی خیال میں ہوگا کہ بھائی میں بچ جاؤں گا یہ ہوگا وہ ہوگا لڑکے کہتے ہیں بھائی شانوا سزا ملی کے نہیں ملی میرے بھائی سزا ایسے نہیں ملتی پہلے چلتی ہے تفشیش ریمانڈ لیتے ہیں ریمانڈ ختم ہوتا اس کے بعد ٹریل وغیرہ چلتا ہے کیس وہ وکیل آپ میں بیعث کرتے ہیں ثبوت بیانات جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب اکٹے کر کے جج ساکھو جو بھی ہوتے ہیں اس کو مجھس ٹریٹ ہوتا ہے جو بھی اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جا کے پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے بھائی سزا پکڑ لیا تھانے میں جا کے سزا سنا دی یہ چکر نہیں ہوتا میرے بھائی باتیں وہ کیا کرو جو باتیں صحیح ہو پتہ نہیں ہوتا تو باتیں نہ کیا کرو کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گیس نہیں ہے اہمینی لگا دیں گے وہ ایک ایک آٹے سے ایک ایک بال نکال لیں گے پولیس والے یہ مت سمجھو کہ اس کے ایک دوست کا چھوٹا چاہیے ان شہار شامل ہوں تو وہ بھی اٹھایا جائے گا وہ بے فکروجنس کے دوست جنہوں نے نہیں کیا تو وہ ہمارے بھائییں کوئی چکر نہیں ہیں ان سے کوئی چکر نہیں ہے جنہوں نے کیا ہے تو وہ اس چیز کو بکتائیں گے تو ان کو پانک دینا پڑےگا اس چیز کی سزا اٹھانی پڑے گی جنہوں نے نہیں کیا چاہے وہ شاپر کی دوستیں ہمارا ان سے کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے جن کا بال برابر بھی اس میں تھوڑا شامل ہے نا پلیننگ ہے تو وہ ہمارے برابر کے مجرم ہیں برابر کے گناہ گار ہیں تو انشاءاللہ ان کو برابر کے سزا ملے گی باقی جیسے جیسے سین پارٹ چلتا جائے گا جو جو ہوتا جائے گا سب کو ڈیلی بیس پر سات سات خبریں دیتے جائیں گے پتاتے جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے بھی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پندرہ بیس دن میں شاپر کو سزا آج ہے شاپر کو سزا پندرہ بیس دن میں مل جائے تو اس میں جو جو لڑکے یہ بھی ہے جو جو لڑکے جتنا ہیں ان مغلوینہ سب کو ایک ہی سزا ملے گی موت ہے سب کو موت کمر کہتا سب کو امر کہتا سب کو ایسے ہوگا تو انشاءاللہ دعا کرو جسٹس فار شانواز شانواز کے انصاف دلوان ہے انشاءاللہ شانواز کو انصاف بھی ملے اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم انسان ہیں تو ہی ہے جو کچھ کر سکتے ہیں تو ہم مطلب کے بے باس ہیں ہم سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہی ہے جو انصاف کر سکتے ہیں انسان کے پاس میں انصاف نہیں ہوتا خدا ہی دماغ چینج کرتا ہے خدا ہی دلوں کو چینج کرتا ہے تو یہی صحب گدہ بہت ہے بھائی بھائی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ فل امید ہے فل امید ہے بھائی جیسے جیسے انشاءاللہ چالیسویں کا بھائی پوچھ رہے ہیں چالیسویں بھی شانواز کا میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ میں لہور بھی جاؤں گا شانواز کے چالیسویں میں کچھ دن بھائی شانواز کا چالیسویں انشاءاللہ میں جاؤں گا ادھر جا کے انتے بھائیوں سے بھی انشاءاللہ پھر ویڈیو کنو آگے آپ کو آپ کے پاس کوسٹ کریں گے انشاءاللہ شانگل کبر پر بھی حاضری دیں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کال کی ویڈیو میں دعاوں میں یاد دکنا اللہ حافظ